اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں فرپورٹوں کے مزہر میں آؤں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج کی ویڈیو ایک بھائی نے ایک پوائنس میسیج بھیجتا تھا اس کے لیے ہے یہ مسئلہ اور بھائیوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ سمٹائمز چاول جسے ہم منجی بھی کہتے ہیں منجی کے اندر سمٹائم ایسے مسئلہ آتا ہے کہ لوگوں کی جو دانہ ہے اندر وہ نہیں بنتا یہ صرف مجھے کے ساتھ نہیں ہے اور فصلوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے آپ کو آڈیو سناتے ہیں آپ آڈیو سنیں یہ چھوٹا سا ٹریک ہے یہ بھی سنیں اور دیکھیں آپ کو بھی کیا یہ مسئلہ آ رہا ہے اگر آ رہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے مرمے بات کریں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کم سے کم کر سکتے ہیں کون سی وہ جو حادث کی ہو سکتی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ویڈیو سے جھوڑے رہیں اور یہ آڈیو جنہیں لازمی سنیں اسلام علیکم میں بھائی جن پوچھنا چاہوں کہ یہ مونجی جو پتل ہو جاتی ہے بلکل دانہ نہیں ہوتا بلکل ویسی بور ہو جاتی ہے اس کا بچاؤں کے لیے کیا کیا جاتا سکتا ہے مونجی نہیں سننا شروع ہو چکی ہے اب کیا کیا جائے کہ مونجی پتل نہ ہو اسلام اوپر سے ہیٹ پر کی نا ویہاری کی یا کشید علم میں وہاں کی ورائٹی نا سپر کی لگائی ہے سپر چاول لگایا ہے تو ہمارے ویسکلی آگے تھا ہمارے پاس ایف ایم سی کے تھا دو سال پرانہ تھا وہ پتل لاس ٹائم ہو یاد اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا تو اسلام نے سواد اگرو والے کہہ دیتے کہ اب ہمارا بورڈکس کریں بوران کا کریں تو پتل میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی بوران تو ویسے ہی گرم ہوتا جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بوران کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اوپر سے ہیٹ پرتی ہے تو اس وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو وہی بات ہے میں نے کہا بھائی بوران کو کیوں کریں ہم لوگ اوپر سے اتنی گرمی پر رہی ہے گرمی کے وجہ سے یہ نا کوئی نقصان ہو جائے تو باقی اللہ خیر کرے گا باقی اگر اس میسج کے دوران کوئی مشورہ ہوا تو ضرور دے دیجئے گا ورنہ جزاک اللہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے آڈیو میں سنا ہوگا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو منجی ہے وہ پتل ہو جاتی ہے پتل کا ورڈ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لیکن پشتوں میں ہمارے ایڈیا میں شٹنگ پاتشول یا شاڑیان پاتشول پشتوں میں کچھ اور کہتے ہیں آپ کی پنجابی میں شر پتل کہتے ہیں اور مختلف ایریاز میں اسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے ایکچل میں کیا ہے یہ جب آپ کے فروٹ کے اندر دانا نہیں بنتا یا چاول کے اندر جب دانا نہیں بنتا یا گندم کے اندر دانا نہیں بنتا تو وہ کیا وجوہات ہو سکتی اس کی پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے ہمیں یہ مسائل آ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں نمبر بی نمبر کے یہ کونسی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے جی نیوٹن کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی ہم خوراک دیں گے جس میں ہم ایک قسم کے خوراک دیں گے دوسری خوراکیں اس کی ضروریات کو پوری نہیں کریں گے تب بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ آپ کا دانا چھوٹا رہے یا دانا بلکل ہی نہ مرے تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے پودوں کو کس خوراک کی کس سٹیج پر ضرورت ہے اگر اس سٹیج پر آپ اس خوراک کو نہیں دے رہے تو بھی آپ کو یہ مسئلہ آ سکتا ہے کوشش کریں کہ جو رائس میں گرگ یہ مسئلہ آپ کو ہار ہے تو اس میں سپیشلی آپ کی جو نا نائٹروجن اور فاسفورس اور پڑاشتینوں کی ضرورت ہوتی ہے سپیشلی جب وہ فلاورنگ سٹیج پر ہوتے ہیں تو آپ کے خوراک کی کمی نہیں آنی چاہیے اگر اس ٹائم پر خوراک کی کمی آ رہی ہے اور اس میں اس فلاورنگ کے سٹیج پر فاسفورس اور پڑاشت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو فاسفورس اور پڑاشت کے آپ کو فلیڈ کرنی چاہیے اگر آپ فلیڈ کر سکتے ہیں تو فلیڈ کرنا چاہیے یہ تو سپریہ کریں آپ اوپر سے کیونکہ جو فلنگ ہے جو دانے کی فلنگ ہے اس میں فاسفورس اور پڑاشت کا ایک بہت اہم رول ہے یاد رکھیں کہ دانے کی جو بناوٹ ہے جو سائز بنانا ہے یہ پوٹاش اور فاسفورس کی ملاب سے ہوتا ہے اس میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے اب یہ رول مینے جاتے ہیں سمپل آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نائیٹروشن کی ریفیچینسی بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو توسری بڑی وجہ ہے وہ ہے جی وارٹر سٹریس پانی کا جو سٹریس ہے وہ بہت ایک عجیب مسئلہ ہے حالانکہ ہمارے ہاں جو چاول ہے اس کو زیادہ تر پانی کے اندر کھڑا رکھا جاتا ہے ہمیشہ لیکن اب کچھ ایریاز میں ایسے بھی ہو رہا ہے کہ لوگ اسے زمینوں پر کا ڈارک کاش کر رہے ہیں پانی کے اندر نہیں کاش کرتے اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسی وارٹیز ہیں جن کو بہت سٹریس آتا ہے تو ہر وارٹی کو نہیں کچھ ہائیبرڈ وارٹیز میں یہ مسئلہ ذرا کم آتا ہے دیسی وارٹیز میں یہ ایشو بہت آتا ہے تو دیسی وارٹیز میں اگر آ رہا ہے تو وہ پانی کا سٹریس نہیں برداشت کر سکتے اگر ڈراؤٹ کنڈیشن بن رہی ہے اسے پانی کی کمی پڑ رہی ہے تو اس وقت سپیشلی یہ جب فلاورنگ سٹیج ہوتی ہے جب وہ اپنا گو والی سٹیج میں ہوتی ہے وہ دانہ بنانے کی کنڈیشن میں ہوتی ہے اس وقت یہ سمجھ رہے کہ پولینیشن کا نظام اگر ڈسٹرب ہوا اور سٹریس آیا تو پانی کا سٹریس آیا تو اس کی وجہ سے بھی دانہ نہیں بنے گا اس کے علاوہ سمٹم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پانی کا استعمال کر دیتے ہیں بہت اور فلیڈنگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو ہے نا فصل میں یہ مسائل آ سکتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پرامپر طریقے سے جو ہے نا اپنی جو زمین ہے اس کو لیزر کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مویسٹر کا جو کانٹنٹ ہے وہ ہمیشہ برابر رکھنا ہے سپیشلی جب آپ کا جس وقت اس کی گوو کی سٹیج ہوتی ہے دانہ بنانے کامل ہوتا ہے پولینیشن کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ نے کوشش کہنی ہے کہ پانی کی کمی کسی طریقے سے بھی نہ آئے تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے جی انپرابر تمپریچر جب بھی جب تمپریچر کا ایم بیلنس ہوگا ہائی تمپریچر بہت زیادہ اچانک سے بہت زیادہ ہائی تمپریچر ہو جائے گا یا بہت زیادہ لو تمپریچر ہو جائے گا تب بھی یہ مسائل آئیں گے سپیشلی کچھ سالوں سے جو تمپریچر ہے تو وہ گرمی کے شدت بڑھ رہی ہے گرمی میں کی جو عام روٹین سے گرمی کچھ ڈگری سنٹیگریٹ بڑھ گئی ہے تو یہ جو شدت ہے نا گرمی کی یہ سپیشلی جب پولینیشن کے ٹائم پہ آتی ہے تو اس وقت یہ بہت بڑا نقصان کرتی ہے دیسی ویریٹیز میں یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے وہ سٹریس نہیں برداشت کر پاتے ہائی تمپریچر کا جو اپنا ایک سٹریس ہے وہ نہیں برداشت کر پاتے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ویریٹی جو اینا وہ پتل رہ جاتی ہے یا دانہ نہیں بنا پاتی اس کی کراسنگ کراسنگ پولینیشن نہیں ہوتی کراس نہیں ہوتا کراس نہیں ہونے کی وجہ سے پھر دانا نہیں بنتا اور آپ کی جلد پہ بہت امپیکٹ بڑتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے ایلیاز میں تمپریچر رائز کر رہا ہے اور امپراپر بیلنس جو تمپریچر کے اندر اوپر نیچے بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی ویریٹیز کو کاش کرنی ہے جو تمپریچر کے اگنس برداش رکھتی ہو اگر وہ برداش نہیں رکھتی تو اپنے ایسی ویریٹیز کو کاشت نہیں کرنا یہ دونوں سیناریو میں اگر بہت زیادہ تمپریچر لوگ بھی ہو رہا ہے پولینیشن کے ٹائم پہ سپیشلی پولینیشن کے ٹائم پہ ہی آپ کا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ تمپریچر ہائی ہو رہا ہے تو یہ دونوں کنڈیشنز آپ کے لیے آپ کی فصل کیلئے ٹھیک نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فصلیں ایک ترتیب سے اپنی پروڈکشن بناتی ہیں اپنی جو ایگرانیمی ہے وہ پوری کرتی ہے اپنے جو جو لائف سائیکل ہے اس کو پورے کرتی ہے تو وہ اگر اس میں کہیں بھی کچھ بھی ڈسٹرب ہوگا تو وہ یہ نقصان کرے گی اپنی جلد کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا جو چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے جی پیسٹ کا پرابلم پیسٹ اور ڈیزیز ایک دونوں ایک ایسی چیز ہیں کہ آپ کو بڑے نقصانات دے سکتی ہیں اور آل بھی کوئی بھی بیماری یا کسی انسیک کا اٹیک فصل کو نقصان دے سکتا ہے بڑا حد تب نقصان دے سکتا ہے لیکن اگر یہی پیسٹ یہی جو ڈیزیز ہے یہ پولینیشن کے ٹائم پہ جو جس وقت اس نے کروس کرنا ہے جس وقت اس نے اپنا جو دانے بنانے کا عمل ہے اس ٹائم پہ اٹیک کی ہے تو یاد رکھیں اس ٹائم پر آنے والی کوئی بھی بیماری یا کوئی پیسٹ آپ کو بہت بڑے نقصان دے سکتا ہے تو اس وقت جو پولینیشن کے ٹائم پہ بیماری اور انسیک کے اٹیک کو آپ نے بہت نظرانداز نہیں کرنا آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اس ٹائم پر اور نظرانداز نہیں کرنا کیونکہ یہ جو ٹائم ہے اس وقت آپ کے جو دانے بننے کا عمل ہے یا کروسن کا جو عمل ہے پرنیشن کا جو عمل ہے اگر وہ آکر ڈسٹرب ہوا تو یہ یاد ہے کہ یہ اس کا ٹوٹل ایمپیکٹ آگ کی جیلڈ کی اوپر پڑے گا دانا نہیں بنے گا ایک اور چیز ہے اس میں جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم اس وقت کنٹرول کرنے کے لیے دن رات جنہ سپری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ ڈزیز کا لیے بھی آپ کوئی سپری کر رہے ہیں یا پیسٹ کے لیے بھی کوئی سپری کر رہے ہیں تو آپ نے اس بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ وہ جو سپری ہے وہ آپ اثر کے ٹائم یا سیکنڈ ٹائم میں کریں اگر آپ اسے دن کے ٹائم پہ کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو آہ انسکت جو جو ہم کہتے نا جیسے کہ دوست کھیڑے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں جب دوست کھیڑے ڈسٹرب ہوگی چوتھی جو بڑی وجہ ہے پانچوی جو بڑی وجہ ہے وہ اگر آپ کی پولینیشن کا جو ٹائم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ چاہے تیز ہواوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے چاہے وہ بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے چاہے وہ آپ کے غلط ٹائم پہ سپری کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے پولینیشن کا ٹائم جب بھی ڈسٹرب ہوگا آپ یاد رکے اس کا اثر آپ کی لیل پر پڑے گا پولینیشن کے ٹائم پر آپ نے سپریے کے شیڈون کو بھی اپنے اثر کے ٹائم پر کرنا ہے کوشش کرنی کہ آپ نے دن کے ٹائم نہیں کرنا سیکنڈ ٹائم میں آپ نے پولینیشن کرنی ہے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ آپ کے کنٹرول میں اور میری کنٹرول میں نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ طوفان چل رہے ہیں یہ بھی میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی اسے بہت شدید نقصان دے سکتی ہیں چھڑی جو بڑی وجہ ہو سکتی ہیں وہ ہے جی امپروپر جو نا ہمارے ٹائم اگر ہم غلط ٹائم پر سوئنگ کر رہے ہیں اور ایسے ٹائم پر سوئنگ کر رہے ہیں کہ جو اس کی جو پولینیشن یا ہارویسٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ ایک ایسے موسم کے اندر آ رہا ہے جو شدید ہے چاہے وہ شدید سردی ہے چاہے شدید کرمی ہے اگر اس کے اندر آ رہے ہیں تو بھی آپ کی جو دانے بننے کا عمل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اور اس کا اثر پڑے گا ایک ایک اور بڑی جو وجہ ہے وہ ہے جنیٹیک فیکٹر ہے تو وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جسے ہم کنٹرول تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے لئے آپ نے پوشش کرنی کے ایسی ویریٹیز کو سیلیکشن کرنی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ویریٹی ہے وہ ان سارے جو اوپر والی باتیں ان کے اگینسٹ اس کے اندر کچھ سپیشل ہونا چاہیے اگر اس کے اندر اپنا کچھ سپیشل کریکٹرز نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہی اگر وہ ڈراؤڈ کو کنڈیشن کو برداشت نہیں کر سکتی وہ آپ کے ٹائمنگ کو برداشت نہیں کر پا رہی یا آپ کی جو ایسے کنڈیشنز بن رہی ہیں کہ جو اس کو سٹرس دے سکتی ہیں تو اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ آپ کو ایسی ویریٹی نہیں سیلیک کرتے کہ جو ان چیزوں کے گینس آپ نے کچھ قوت مدافع رکھتی ہے تو آپ جو ویریٹی کاش کر رہے ہیں وہ آپ کو بڑے نقصانات دے سکتی ہے تو ایک اور بڑی وجہ ہے اسے ہم ہارمونل ایم بیلنس کہتے ہیں ہارمونل ایم بیلنس جو ہے یہ بھی سم ٹائمز ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی بات یہی کہی جاتی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سپیشلی جو فلاورنگ کے سٹیج ہوتی ہے اس ٹائم پہ اگر کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے خیت کے اندر ہے آپ کے پودوں کے اندر کچھ امپروپر ہارمونز جانا وہ ریلیز ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہارمونل جو کنڈیشنز ہیں یہ سپیشلی جو نا ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کسی ڈاکٹر سے بات کریں تو وہ ہمیشہ عورتوں کے لیے سپیشلی بات کرتے ہیں کہ وہ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے عورتوں میں بہت محسائل آتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا پودے کے اندر یہ سارا کا سارا نا جو ہے نا یہ بنا ہی ہارمونل سسٹم پہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو اس کو آگے سینگنلز پاس کرتے ہیں جب بھی یہ ہارمونز کسی ریزن کی وجہ سے بسٹرب ہوں گے تو آپ کا ایمپیٹ جو پڑے گا وہ آپ کی گیلڈ پہ آئے گا فصل کے اندر آپ کی گیلڈ پہ آئے گا تو اب ہم کیا ایسے ٹپس کریں جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو کم سے کم کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو جو مین چیزیں ہیں دو تین وہ اس میں کوشش کریں کہ آپ کی جو جو سپریے کا شیڈول ہے اس کو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا سیکنڈ ٹائم میں لے کر آنا دن کی ٹائم نہیں کرنا دن کی ٹائم پولینیٹرز کھونکتے ہیں ہنیویز کھونکتے ہیں تو وہ پولینیشن کا کام کرتی ہیں آپ کے جو دوست کلڑے ہیں وہ کام کرتی ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں جب وہ ڈسٹرب ہوں گے تو پولینیشن ایمپیکٹ کرے گی اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی بہت بڑا ایفٹ پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کی جو انا کھیت میں رائس کی کھیت میں ہم آج رائس کے بات کر رہے ہیں چاولوں میں اگر آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کی پولینیشن ڈسٹرب ہیں تو آپ کو ہی ایک پریکٹس ہے جسے میں نے نوٹ کیا کہ چینیز اسے کرتے ہیں پولینیشن کیلئے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک رسی لے کے دو بندے ایسے ایک کھیت کے ایک سرے پر اور دوسرے سرے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ رسی کو موو کرتے ہیں ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پر پھر اس کے دوسرے کراس پر آ جاتے ہیں کہ اگر مطور سائٹ پہ ہیں تو وہ دونوں دوسرے سائٹ پہ آ جائیں گے اور اس کو اگر ہم میں بات کروں تو مشرق سے مغرد کرتے ہیں ایک دفعہ موو کرتے ہیں دونوں اور پھر دوسری دفعہ شمالا جنوباں جو ہے نا وہ مووو کرتے ہیں اس طرح اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیت کے اندر جو ہے جو پودو کی اوپر جو میل فلاورز ہیں جو آہ پورشنز ہیں وہ آپس میں آہ رسی کے طرور سے جو نا ان کی پولینیشن ہو رہتے ہیں اسے ہم سیلف پولینیشن یا مینویل پولینیشن بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں چاول کے اندر رائس کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے یہ عمل جس کی وجہ سے آپ آہ اپنے لیے جو نا رائس میں یہ جو آہ پتل کا تو مسئلہ ہے شانڈیان جسے ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ جو نا آپ چاول کے اندر رائس کے اندر کم سے کم کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا آہ انشاءاللہ جو کراس ہے وہ ہو جائے گا اور دانا انشاءاللہ بننے کی سٹیج کے طرح چلے جائے گا تو یہ ایک دو ٹپس تھیں کوشش کریں ان پر عمل کریں اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آہ ٹائمنگ اپنی سٹ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ موسم کس طرح جا رہا ہے آپ اس حساب سے اپنے ٹائمنگ کو صحیح رکھیں اور اگر موسم میں شدید اوپر نیچے آہ ٹمپریچر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو پوشش کریں ایسی ویریٹیز کی کاش کریں جو ان چیزوں کو برداشت کر سکتی ہیں یا ہائیبری ویریٹیز کی طرف جائیں تاکہ آپ کو یہ مسائل کم سے کمائے ہائیبری ویریٹیز کے اندر ان چیزوں کی امپلومنٹ کی گئی ہوتی ہے جس کے وجہ سے پھر آپ اچھے آہ پروڈکشنز لے سکتے ہیں تو اگر آپ آہ کوئی مسائل سمجھ میں آتے ہیں تو پوشش کریں ان باتوں پر عمل کریں پھر بھی اگر آپ کوئی بات ایسی ہے جو مجھ سے رہ گیا تو مجھے میسج کر سکتے ہیں ووٹس ایپ میں میسج کر سکتے ہیں اور میرے ویڈیو میں نیچے ٹیکس کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی مسائل کا پتہ چلے امیت کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک اپنے مسئلے کا حل ملا ہوگا اگر ملا ہے اچھی رکھئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں کوئی مسئلہ بھی آپ کو اپس اس فصلوں کے پر اگنسٹ آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور دوسرے بھائیوں کے بھی اس کے مسائل کے حال بتائیں گے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اپنے بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تک تک کے لیے ساتھ دوبارہ